جو مشاہرے کے لئے ہے مستقیم بھائی کہہ رہا ہے کہ یہ پہلی حجرت ہے جو مشاہرے کے لئے ہے کسی شاعر کے لئے ہے نہیں جوہر بھائی کے لئے حجرت کی جا سکتی ہے اور آذر بھائی کے لئے بھی تو بس آپ استقبال کر دیں تعلیوں کی گونج میں جنابی جوہر کانپوری میں ان سے تجارش کرتا ہوں مصرم علی گم صدر محترم سے اجازت چاہتا ہوں وقت تو بہت زیادہ ہو گیا ہے ظاہر ہے کہ آپ تھک بھی چکے ہیں اب یہ تو وقت تو بتایا گا جب میں شعر پڑھوں گا تو بندادہ ہوگا مجھے ورنہ بہت آسان کام ہے کہ مجھے بتائیے دو چار شعر پڑھتا ہوں پھر صدر محترم کو کلام سن لیا جائے اچھا چلے ٹھیک ہے میں شعر پڑھ کے دیکھتا ہوں شعر پڑھنے سے پہلے تھا اب ایک بات کرنا چاہتا ہوں جی بھائی تاج محمد صاحب تشریف فرما ہے اکیڈمی کے تمام حضرات تمام امران موجود ہیں جیسا میں سمجھ پایا ہوں شام کو جو ہمارے منشٹر صاحب تھے امران صاحب انہوں نے ایک بات کہی جو میں سمجھا ہو سکتا ہے میں غلط سمجھا ہوں لیکن شاید میں یہ سمجھا ہوں کہ لالقلے کا مشاعرہ اس بار نہیں ہو پایا لالقلے میں نہیں ہو پایا تو اس لئے مشاعرہ یہاں پر کیا جی جی اب لالقلے میں نہیں ہو پایا تو اس کے وضع میں ہم دلی کے تمام علاقوں میں مشاعرہ کریں گے دس مشاعرہ کریں گے پندرہ مشاعرہ کریں گے کتنی اچھی بات ہے عضو کے فروغ کریں کتنی اہم بات یہ ہے کہ دس مشاعرہ ہوں گے جو سال میں ایک مشاعرہ یا دو مشاعرہ ہوتے تھے اب اکیڈمی دس مشاعرہ اور پندرہ مشاعرے کرے گی اس سے بڑھا تو کوئی بات ہوئی نہیں سکتی بے شک مگر صاحب ایک بات بتائیں کہ شاعر ایک تو ٹیڑھا ہوتا ہے تھوڑا اور شاعر کے اندر جو آدمی ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ٹیڑھا ہوتا ہے جب سے یہ بات سنی ہے جب سے جو اندر کا شاعر ہے وہ جھنجولے دے رہا ہے مجھے جھنجولے دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ بات کہہ دو یہ بات کہہ دو ایک ایڈمی کے لوگ موجود ہیں فیش چیمین صاحب موجود ہیں یہ بات کہہ دو کہ دس مشاعرے ہوں یا بیس مشاعرے ہوں اگر یہ بیس مشاعرے ختم کر کے ایک مشاعرہ لالکلے کا قائم رہ سکتا ہے تو وہ کر دیا جائے اتنی سی بات میرے ذہن میں باقی کام ارباب سیاست کا ہے ایڈمی کے لوگوں کا فیصلہ ہے میرے دو جو دل میں تھی میں نے کہہ دی آپ نے میری بات کی تائید کی بہت شکریہ اب آئیے شہر سفر شروع کرتے ہیں جی نہیں میں اتجاج کرنے کی میری حیثت نہیں ہے میرے جو دل میں تھی وہ بات کہہ دی جی عرص کیا ہے کہ دواء سے کام نکالو واہ دواء سے کام نکالو دواء سے عشق کرو دواء سے کام نکالو دواء سے عشق کرو دیئے جلائے جو ایسی ہوا سے دواء سے کام نکالو دواء سے عشق کرو دیئے جلائے جو ایسی ہوا سے عشق کرو جو چاہتے ہو عبادت قبول ہو جائے تو سر جھکانے سے پہلے خدا سے جو چاہتے ہو عبادت قبول ہو جائے کیا کہ نہیں تو سر جھکانے سے پہلے خدا سے عشق کرو یہی بتایا گیا ہے یہی پڑھایا گیا کہ جس چمن میں رہو اس چمن سے عشق کرو یہی بتایا گیا ہے یہی پڑھایا گیا کہ جس چمن میں رہو اس چمن سے عشق کرو وطن پہ مٹنا تو ہے نیک کام اپنے لیے میرے نبی نے کہا ہے وطن سے عشق کرو وطن پہ مٹنا تو ہے نیک کام اپنے لیے میرے نبی نے کہا ہے وطن سے عشق کرو وطن سے عشق کرو شاید آپ صاحب ایک بات کہنا ہم اور چاہ رہا تھا میں جی فرمائے کہ آپ پوری طریقے سے میں دعویٰ کرتا ہوں کہ آپ حد اعتبار میں آ چکے ہیں شکریہ آپ نے صرف نظامت ہی اچھی نہیں کی یہ کلام بھی بہت بڑا سنایا بہت اہم کلام سنایا مبارک بات پیش کرتا ہوں بہت شکریہ کچھ شیئر میرے بھی سن لیجئے کہ عبر الدکھ درد کا اس دل کی خوشی پر آیا غم کا یہ سایا میری زندہ دلی پر آیا اور کیسی ترکیز سے برباد کیا ہے اس نے میرے مٹنے کا بھی الزام مجی پر اے 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 بھائی 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 کیا کہ نہیں عبر دکھ درد کا اس دل کی خوشی پر آیا بس یہی اسی کا نام ہے مشاعرہ کیا کہ نہیں کہ یہ جو ہم نے شیر پڑھا اور در سے آپ سے ریسپانس ملا یہ جو تعلیلے اسی کا نام مشاعرہ ہے ادھر ہم شیر پڑھیں اور ادھر آپ خانوشی سے بیٹھے رہے ہیں معلوم ہو رہا ہے کہ کوئی مذہبی جلسہ ہو رہا ہے ملانا صاحب تقریب فرما رہے ہیں تھوڑی دیر میں کوئی اٹھے گا نعرے تک بھی لگا دے گا مشاعرے کا نقاضہ پورا ہو جائے گا یہاں تو سیدھے سیدھے جو بات نکلے تو ادھر سے ریسپانس ہے تو دل بڑھتا ہے شیر سنانے مدہ آتا ہے عبر دکھ درد کا اس دل کی خوشی پر آیا ہم کا یہ سایہ میری زندہ دلی پر آیا کیسی ترکیب سے برباد کیا ہے اس میں میرے مٹنے کا بھی الزام مجھے پر آیا کیا کہ نیبا میرے مٹنے کا بھی الزام اس وقت جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں یہ سب بہت اہم لوگ ہیں اور جو شورہ بیٹھے ہیں جیسے مجھے معلوم ہوا تو یہ ہم شاعروں کے لیے بہت عزاز کی بات ہے کہ دلی کے شاعر بھی موجود ہے میں سن رہا ہے آپ حضرات تو ہیں عز کیا ہے کہ ہر اندھیرے کو اجالے سے ہر اندھیرے کو ہر اندھیرے کو اجالے سے بدلنے والے واہ کیا بات مطلب سنیے ہر اندھیرے کو اجالے سے بدلنے والے اب کہاں لوگ دیئے کی طرح جلنے والے اچھا مطلب تھا درہ سا سوالتالی بہت بہت شریک ہو جائے یہ پرنے میں چھلے گا ہر اندھیرے کو اجالے سے بدلنے والے اب کہاں لوگ دیئے کی طرح جلنے والے اب کہاں لوگ مجھے صدر محترم نے داد دے دی میرت وصول ہو گئی اب کہاں اب کہاں لوگ دیئے کی طرح جلنے والے ٹھوک رہے ہیں ٹھوکریں بھی تو ٹھوکریں تو سبھی کھاتے ہیں سبھی گرتے ہیں ٹھوکریں تو سبھی کھاتے ہیں سبھی گرتے ہیں کچھ الگ ہوتے ہیں گرگر کے سملنے والے ایک ہوتے ہیں چھوکریں تو سبھی کھاتے ہیں کچھ الگ ہوتے ہیں گرگر کے سملنے والے کچھ الگ ہوتے ہیں گرگر کے سملنے والے یہ جو دریا کے ہیں صاحل یہاں بیٹھے بیٹھے یہ جو دریا کے ہیں ساحل یہاں بیٹھے بیٹھے بور ہو جاتے ہیں توفان میں چلنے والے یہ جو دریاں کے ہیں ساحل یہاں بیٹھے بیٹھے یہ جو دریاں کے ہیں ساحل یہاں بیٹھے بیٹھے بور ہو جاتے ہیں توفان میں چلنے والے بور ہو جاتے ہیں توفان میں چلنے والے اس قبیلے کو ڈراتا ہے وہ چنگاری سے اس قبیلے کو اس قبیلے کو ڈراتا ہے وہ چنگاری سے جس قبیلے میں سباک پچلنے والے بھائی کیا کہنے بھائی کیا کہنے بھائی کیا کہنے اس قبیلے کو ڈراتا ہے وہ چنگاری سے دور ہو جاتے ہیں توفان میں چلنے والے اس قبیلے کو ڈراتا ہے وہ چنگاری سے اس قبیلے کو اس قبیلے کو ڈراتا ہے وہ چنگاری سے جس قبیلے میں سباک پچلنے والے جس قبیلے میں جس قبیلے میں سباک پچلنے والے جس قبیلے میں سباک پچلنے والے اور اپنی تاریخ جو بہتر نہ بنا پائے اپنی تاریخ جو بہتر نہ بنا پائے کبھی ہیں وہی سب میری تاریخ بدلنے والے ہیں وہی سب اپنی تاریخ جو بہتر نہ بنا پائے کبھی ہیں وہی سب میری تاریخ بدلنے والے ہیں وہی سب میری تاریخ بدلنے والے شیر دیکھئے کہ کافلے والے کہاں جائیں گے معلوم نہیں کیا کہنے کیا کہنے کافلے والے کہاں جائیں گے معلوم نہیں معلوم نہیں رہنما ہو گئے سب نیند میں چلنے والے با 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 کافلے والے کہاں جائیں گے با 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 شکریہ کافلے والے کہاں جائیں گے معلوم نہیں رہنما ہو گئے سب نیند میں چلنے والے رہنما ہو گئے سب نیند میں چلنے والے سب رہنما ہو گئے بور ہو جاتے ہیں اور ایک غزل کے چند شیر اور دیکھ لیجئے بور ہو جاتے ہیں اس قبیلے کو دراتا ہے وہ چنگاری سے اس قبیلے کو دراتا ہے وہ چنگاری سے جس قبیلے میں سباک پہ چلنے والے جس قبیلے میں سباک پہ چلنے والے اس قبیلے میں سب آگ پہ چلنے والے چمن میں سب کے لیے احتمام تھوڑی ہے یہ بھی مطلع آپ کے حوالے ہے اور داد تلف ہے یہ داد بھی چاہ رہا ہے آپ سے چمن میں سب کے لیے احتمام تھوڑی ہے چمن میں سب کے لیے احتمام تھوڑی ہے کہ جیسا چاہیے ویسا نظام تھوڑی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ کہ جیسا چاہیے ویسا نظام تھوڑی ہے ہمارے دو سنول دینگرہ جی بیٹھے ہوئے ہیں شریک کرتا ہوں آپ کو بھی اس غزل میں اور بھی بہت سے لوگ ہیں وہ دیپک بھی ہمارا بچہ آیا ہوا چمن میں سب کے لیے احتمام تھوڑی ہے کہ جیسا چاہیے ویسا نظام تھوڑی ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے تو بولنے دو اسے وہ جھوٹ بول رہا ہے تو بولنے دو اسے دکاندار ہے کوئی امام تھوڑی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ چمن میں سب کے لیے احتمام تھوڑی ہے بھائی کیا کہنے کہ جیسا چاہیے ویسا نظام تھوڑی ہے تو جھوٹ بول رہا ہے تو بولنے دو اسے دکاندار ہے کوئی امام تھوڑی ہے دکاندار ہے باب 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 کوئی امام تھوڑی ہے جو تم کہو وہی لکھوں جو تم کہو بولوں جو تم کہو وہی لکھوں جو تم کہو بولوں میرا مزاج تمہارا غلام تھوڑی ہے بھائی 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 کیا کہنے ہیں جو تم کہو بہت شکریہ جو تم کہو وہی لکھوں جو تم کہو وہی لکھوں جو تم کہو بولوں میرا مزاج تمہارا غلام تھوڑی ہے میرا مزاج تمہارا غلام تھوڑی ہے رہے محلے والے تجھے ڈر کے کر رہے ہیں سلام محلے والے تجھے ڈر کے کر رہے ہیں سلام کسی کے دل میں ترہے ترام تھوڑی بہا 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 محلے والے محلے والے محلے والے مولانا عریف صاحب کی طرف سے گلدستہ ہے سمیلے محلے والے محلے والے تجھے ڈر کے کر رہے ہیں سلام کسی کے دل میں تیرا احترام تھوڑی ہے کسی کے دل میں تیرا احترام تھوڑی ہے میرے کلام میں کچھ عیب ہیں تو ہونے دو میرے کلام میں کچھ عیب ہیں تو ہونے دو میرا کلام خدا کا کلام تھوڑی ہے میرے کلام میں کچھ عیب ہیں تو ہونے دو میرا کلام خدا کا کلام تھوڑی ہے تم اپنی آنکھوں کے پیالوں میں ڈوب جانے دو تم اپنی آنکھوں کے پیالوں میں ڈوب جانے دو تمہاری آنکھوں سے پینا حرام تھوڑی ہے آئیے جو اور بھائی اور وہ بھی پڑھ دیئے دکاندار ہے چمن میں سب کے لیے اتمام تھوڑی ہے کہوں گا یہ مجھے کہنا چاہیے تھا معاف کیجئے دکاندار دیجئے اگلے سفر میں سناوں گا اگلے سفر میں کہوں گا ضرور لیکن اس بار مجھے کہنا چاہیے تھا لیکن میں کہیں نہیں میں ملک کہا نہیں کہیں نہیں پایا تھوڑا تھا دھیان دے لیتا تو ابھی دس منٹ پہلے کہہ لیتا دھیان نہیں دیا ذہن میں وہی بات گونتی رہی اس کے علاوہ کچھ شیر آئے ہی نہیں بس یہ گوشتا رہا ہے کہ یار یہ بات کیسے جلدی کہوں کیسے جلدی کہوں میرا دل چاہ رہا تھا جب عمران صاحب بول رہتے تو اسی وقت جا کے مہت پہ بولتا کہ یار وہ میرے اندر کبھی آدمی یہ بول رہا دھرہ دھیان دے دیجئے گا برحال انشاءاللہ وہ اللہ الکلاہ آپ نے کہا ہے تو اگلے سفر میں آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ اس میں ابھی یادی نہیں ہے ہی نہیں تو کہا سنا دیں کچھ ابھی ہی نہیں نہیں ہے ہی نہیں بھی اور وہ جو بہت پہلے کہا تھا وہ یاد بھی نہیں ہے اتنا نہیں آتا جو شیر آل وہ سن لیجئے چمن میں سب کے لیے تمام تھوڑی ہے کہ جیسا چاہیے ویسا نظام تھوڑی ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے تو بول لے دو اسے دکاندار ہے کوئی امام تھوڑی ہے دکاندار ہے کوئی امام تھوڑی ہے کیا لطیف تنزیز میں آیا دکاندار ہے کوئی امام تھوڑی ہے کوئی میری تباہی کا زریعہ ہو نہیں سکتا کوئی میری تباہی کا زریعہ ہو نہیں سکتا وہ دل میں ہے میرا دل بے سہارہ ہو نہیں سکتا بہن ہو بھائی ہو بیٹا ہو بیوی ہو کہ محبوبہ کسی کا پیار امام کے پیار جیسا ہو بہن ہو بھائی ہو بیٹا ہو ہو بیوی ہو کہ محبوبہ کسی کا پیار ماں کے پیار جیسا ہو نہیں سکتا سنیل بھائی بہ اس وجہ سے شاہین باغ بنا یہ چاہیے تھا یہ سبوت چاہیے تھا میں سبوت پیش کر رہا ہوں کیا کہ نہیں بہن ہو بھائی ہو بیٹا ہو بیوی ہو کہ محبوبہ کسی کا بہن ہو کسی کا پیار ماں کے پیار جیسا ہو نہیں سکتا شیر سنیے میں مر بھی جاؤں تو یہ دھرتی ماں گودی میں رکھتی ہے واہ واہ اس سے بڑھ کے سبوت نہیں ہے میں مر بھی جاؤں تو یہ دھرتی ماں گودی میں رکھتی ہے اب اتنا غیر کا بچہ تو پیارا ہو نہیں کیا کہنی بہ 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 کیا کہنی میں مر بھی جاؤں میں مر بھی جاؤں تو یہ دھرتی ماں گودی میں رکھتی ہے اب اتنا غیر کا بچہ تو پیارا ہو نہیں سکتا اب اتنا غیر کا بچہ تو پیارا ہو نہیں سکتا ہمیں اپنے محترم ازار انائیتی صاحب کو سماد کرنا ہے ایک نظم چھوٹی سی بس پڑھوں اور اس کے بعد اجازت پھر آئندہ انشاءاللہ کسی سفر میں آپ سے ملاقات ہوگی کچھ نئے اشار کے ساتھ اس نظم کا عنوان ہے غرور اچھا نہیں سماد فرمائیے نظمی نیاد شروع ہوتی ہے کہ زندگی ہر آدمی کی کچھ دنوں کا کھیل ہے زندگی ہر آدمی کی کیا کہنے زندگی ہر آدمی کی کچھ دنوں کا کھیل ہے مولانا سار آپ سے بھی گزارش ہے زندگی ہر آدمی کی کچھ دنوں کا کھیل ہے وہ دیا اتنا جلے گا جس میں جتنا تیل ہے یہاں صدیان بتانے کے لیے لوگ آتے ہیں یہاں سے لوٹ جانے کے لیے سب یہی رہ جائیں گے محلات کیا باغات کیا جسم بھی خاکی ہے خاکی چیز کی اوقات کیا موت موم جیسے جسم بھی خاکی ہے خاکی چیز کی اوقات کیا موم جیسے لوگ ہو یا صورت فولاد ہو ہٹلر و نمرود ہو فیرون ہو شداد ہو ہر کسی کو موت کی آغاز میں سونا پڑا آسمان جیسوں کبھی زیر زمین ہونا پڑا کافلہ ساسوں کا ہر تن سے جدہ ہو جائے گا میں فنہ ہو جاؤں گا تو بھی فنہ ہو جائے گا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ کافلہ ساسوں کا دوبارہ پڑھ دیتا ہوں دوبارہ سن لیجیے آپ کا حق میں میں پڑھتا ہوں زندگی ہر آدمی کی کچھ دنوں کا کھل ہے وہ دیا اتنا جلے گا جس میں جتنا تیل ہے کون آیا ہے یہاں صدیان بتانے کے لیے لوگ آتے ہیں یہاں سے لوٹ جانے کے لیے سب یہی رہ جائیں گے محلات کیا باغات کیا جس میں بھی خاکی ہے خاکی چیز کی اوقات کیا جس میں بھی خاکی ہے خاکی چیز کی اوقات کیا موم جیسے لوگ ہو یا صورت فولاد ہو ہٹلران نمرود ہو فران ہو شداد ہو ہر کسی کو موت کی آگوش میں سونا پڑا آسمہ جیسوں کبھی زیر زمی ہونا پڑا کافلا سانسوں کا ہر تن سے جدہ ہو جائے گا میں فنا ہو جاؤں گا تو بھی فنا ہو جائے گا بہ 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 شکریہ میں فنا ہو جاؤں گا تو بھی فنا ہو جائے گا زندگی نفرتوں کے سہارے نہیں گزر سکتی کیا کہ نہیں زندگی صرف محبتوں کے سہارے گزری گی بے شک اس لیے محبتیں عام کیجئے محبتوں کے سوا دنیا میں کچھ نہیں ہے سب بے کار کی چیز نفرتوں کے ساتھ نہیں ہے نفرتیں ختم کرنی پڑیں گی ہمیں جینا ہے تو کافلا سانسوں کا ہر تن سے جدہ ہو جائے گا میں فنا ہو جاؤں گا تو بھی فنا ہو جائے گا دونوں مر جائیں گے تو پھر یہ عداوت کس لیے دونوں مر جائیں گے تو پھر یہ عداوت کس لیے آنکھوں میں نفرت کس لیے آؤ ہم مرنے سے پہلے یار جینا سیکھ لیں کس طرح جینا ہے اب اتنا قرینہ سیکھ لیں آؤ ہم مرنے سے پہلے یار جینا سیکھ لیں کس طرح جینا ہے اب اتنا قرینہ سیکھ لیں دشمنی میں ہے تباہی دشمنی اچھی نہیں زندگی بکھری ہوئی سہمی ہوئی اچھی نہیں جس فضا میں خوف ہو ایسی فضا اچھی نہیں آج تینوں کو چھانے کی ادا اچھی نہیں دوسروں کو جو ستا ہے وہ سرور اچھا نہیں آدمی ہے بلبلہ جیسا غرور اچھا نہیں ارے مر ہی جانا ہے تو پھر کیا فائدہ تقرار سے آؤ دل کو صاف کر لے اور چی لے پیار باہ 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 باہ